نہیں لوہے کو لوہا نہیں مارے گا یہ جو ہے نا منی فر منی گولڈ فر گولڈ یہ تو کوئی اچھا انتیجہ نہیں پیدا کرتا دیکھئے ہر چیز کے مقابلے کے لیے کہ اخلاقی طاقت ہونی چاہیے یہ اخلاقی طاقت جو ہے یہ لوہے کو بھی پگلا دے گی اور یہ پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گی اگر اخلاقی طاقت نہیں ہوگی تو آپ کو استبل لگتے رہیں گے اور پورا انتخاب جو ہے وہ بکتا رہے گا نہیں یہ جو اب فارو بلاک کی پھر سیاسے شروع ہوگی ہے اس بارے بھی آپ کی جماعت کا یا آپ کا کیا رہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ جب تک اخلاقیات نہیں آئے گی یہ فلپ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی کبھی پی ٹی آئی کے نام پر کبھی مسلم لیگ کے نام پر کبھی پیپلز پارٹی کے نام کے اوپر ریپیٹ ہوتی چلی جائے گی دنیا بھر میں دیکھئے میری بات سنیے سان صاحب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جماعت اسلامی ہارتی رہی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جن ملکوں میں جمہوریت ہے اور وہاں قوموں نے کوئی غر ترقی کی ہے وہ کچھ نہ کچھ وہاں اخلاقیات کو لوگوں نے اہمیت دی ہے امریکہ ہو کینیڈا ہو جرمنی ہو فرانس ہو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا سیاستدار وہ اگر قوم سے خطاب کرے گا تو اسے روگردانی نہیں کرے گا پریس کانفرنس کرے گا تو قائم رہے گا کوئی بات کرے گا تو اس کے اوپر جا وہ آخری دم تک اس کا پیچھا کرے گا تو یہاں تو رات و رات بدلتے ہیں ساری چیزیں یہاں تو وہ ذرائب بتاتے ہیں میرے فلیٹس کے ذرائے یہ ہیں اس کے بعد یہ سیاسی بات تھی اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پھر نتیجہ بھی تو یہ ہم بھگت رہے ہیں نا جی